السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کانڈم لگا کر کے ہم بستری کیا جا سکتا ہے اسلام میں کانڈم لگا کر کے ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ہے اور دوستو آپ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیا کانڈم لگا کر کے کسی گیر محرم سے یعنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر ایک معلومات دیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور آپ جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور چینل کو بھی سسکرائب کر لیجے کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے بہت اہم مسئلے پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں دوستو پہلا سوال یہ ہے کیا کانڈم لگا کر کے ہم بستری کیا جا سکتا ہے کیا یہ جائز ہے تو دوستو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کانڈم کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے دوستو کانڈم کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ عورت کی شرمگاہ میں منی کو روکنے کے لیے اگر عورت کی شرمگاہ میں منی نہ جائے گی تو عورت حاملہ نہ ہوگی یعنی کہ عورت پریگنٹ نہ ہوگی دوستو اگر بینہ کانڈم کے آپ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کی منی عورت کے شرمگاہ میں چلی گئی اور حاملہ ٹھیر گیا تو عورت پریگنٹ ہو گئی تو عورت کو پریگنٹ یعنی کہ حاملہ نہ ٹھیرے اس وجہ سے کانڈم کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کانڈم کا استعمال اسلام کے نظریے سے کیا ہے دوستو کانڈم کا استعمال کرنا جائز ہے کانڈم کا استعمال کیا جا سکتا ہے منی کو عورت کی شرمگاہ میں جانے سے روکنے کے لیے عورت کو حاملہ کرنے سے روکنے کے لیے آپ کانڈم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز طریقہ ہے اور کانڈم کا استعمال کرنا بھی جائز ہے اگر آپ کو اولاد کی خواہش نہیں ہے تو آپ ہم بستری کرتے وقت کانڈم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز طریقہ ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی منائی نہیں ہے لیکن ہاں دوستو آپ کانڈم کو ایسے کوالٹی وعدہ لیں کہ وہ کہیں سے بھی فٹے یا آنا اگر کانڈم فٹ جائے گا تو منی عورت کی شنگہ میں چلی جائے گی جس سے عورت حاملہ ہو جائے گی اگر آپ کو عورت کو حاملہ نہیں کرنا ہے تو آپ کو ایسی کمپنی ایسا مجبوط کانڈم کا استعمال کرنا چاہیے جس سے وہ فٹے نہ جس سے عورت کی شنگہ میں منی نہ جائے گی عورت عورت حاملہ نہ ہوگی تو دوستو آپ کو تو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کانڈم کا استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی منائی یا کوئی روک نہیں ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کسی گیر محرم سے یعنی کہ کسی گیر عورت سے کانڈم لگا کر کے ہم بستری کیا جا سکتا ہے دوستو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی گیر محرم سے بات کرنا بھی حرام ہے تو اس کو چھونا بھی حرام ہے اور رہی بات ہم بستری کرنے کی تو اگر آپ کانڈم لگا کر کے ہم بستری کرتے ہیں تو وہ جناہی کہلائے گا اگر گیر محرم سے آپ کانڈم لگا کر کے کریں یا بینا کانڈم لگا کر کے لیں یہ دونوں بات ایک ہی ہے تو گیر محرم سے کانڈم لگا کر کے ہم بستری کرنا بھی حرام ہے دوستو آپ اپنے اقل سے خود سوچئے کہ کانڈم کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد کی منی عورت کے شرمگاہ میں نہ جائے عورت حاملہ نہ ہو تو یہاں پر ایسا کوئی سوال ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کانڈم لگا کر کے کسی گیر محرم سے ہم بستری کر سکتے ہیں دوستو آپ کانڈم لگا کر کے زنا کریں یا بینہ کانڈم لگا کر کے زنا کریں یہ دونوں بات ایک ہی ہے اور یہ زنا کہلائے گا اور اس کا عذاب آپ کو ملے گا تو یہ حرام بھی ہے تو ایسا ہرگس نہ کریں اور ایسے فالتو کے سوال جو آتے ہیں یہ بے بنیاد سوال ہیں ایسے سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی کم سمیہ میں تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتیں اور کوئی بھی اسی طرح کے آپ کے سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ